موسیقی ہاں بھی کلسوم نواز کے میت لے کر پاکستان پہنچ گئے شریف فیملی کے پانچ افراد کلسوم نواز کے میت اور اہل خانہ کو لے رہے حج ٹرمینل پہنچے کلسوم نواز کے میت ایمبولنس کے ذریعے جاتی عمرہ بھیجی گئی شہبان صرف کا سیکیورٹی کافلا بھی حج ٹرمینل پر پہنچا سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کو آج جاتی عمرہ میں سپردے خاک کیا جائے گا شریف میڈیکل کامپلیکس میں نماز جنازہ کی تیاریاں مکمل مولانا تارک جمیل شام پانچ بجے بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ پڑھائیں گے نواز شریف کے والد میا شریف کی قبر کے قریب دفن کیا جائے گا بیگم کلسوم نواز کی تدفین تک سیکیورٹی پلان مرتب جاتی عمرہ سے اڈا پلاٹ تک سیکیورٹی ہائی الٹ حساس ایدارے کے حلکار کمانڈوز اور ایلیٹ فورس کے جوان ڈیوٹی دیں گے تین ایس پی تین ڈی ایس پی اور اچھے ایس ایس چوز تینات ہوں گے بیس لیڈی کانسٹیبل بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گی داخلے کے لیے سوئی گیس سوسائٹی سے چھے دواروں کو توڑ کر تیس وارکھ رو گیٹ لگائے جائیں گے سعودی سفیر اور ایرانی کانسل جنرل کی جاتی عمرہ آمد نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار تازیت تازیت کے لیے آنے والے کارکنوں سے نواز شریف کی ملاقات بدنسمی کا شکار ملاقات کے دوران کارکنوں کی نارے بازی دھک کم پیل احسن اقبال کارکنوں کو پیچھے ہٹنے کی اپیل کرتے رہے میاں محمد نواز شریف دس منٹ کارکنوں میں رہنے کے بعد واپس روانہ حمزہ شہباز شریف سے بھی اہم سیاسی رہنماؤں کی تازیت کے لیے ملاقات کلسوم نواز کا انتقال جواتی عمرہ کی فضا سوگوار مریم نواز کی آمد پر لیگی خاتین کی آوزاری سابق خاتون اول کو یاد کر کے ایک دوسرے کو گلے لگا کر روتی رہی نجم سیچی کی بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ آمد کہا بیگم کلسوم نواز کا غم نقابل برداشت ہے جاتی عمرہ میں سوگ کی فضا تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سرسلہ جاری صدر اور وزیراعظم آزاد کشمیر مولانا فضل الرحمان آفتاب شیرپاہ کی آمد مولانا تاریخ جمیل آیاز صادق میر لاہور سمی دیگر اہم سیاسی شخصیات کے شرکت اور اظہار تازیت کشمیری رہنماؤں مشال ملک مریم اور امزیب کی بھی آمد شریف خاندان سے دیلی ہمدردی کا اظہار اور بیگن پلسوم نواز کی جنازے